میرے نام ٹوڑو ہے اور یہ کہانی میری کڈناپنگ کی ہے میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں جب میں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو میری دنیا کا سب سے پیارا چہرہ میرے سامنے تھا ماں مجھے اتنے پیار سے دیکھتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ سبھی آٹھ بھائی بہنوں میں میں اس کا فیوریٹ ہوں ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو بھی یہی لگتا ہو پر فیوریٹ تو میں ہی تھا ماں روز دیر رات باہر رہتی تھی وہ کہتی تھی وہ ہمارے لئے دودھ کا انتظام کرنے جا رہی ہے اب مجھے کیا پتا تھا کہ ہماری ماں خود کوئی گھول گھول کے ہمیں دودھ پلا رہی ہے ماں کی طبیعت دیرے دیرے خراب رہنے لگی ایک دیدھی لوگوں سے چھک کے ماں کو کھانا ڈالنے آتی تھی پر ایک دن اس کی ممی نے اس کو بہت ڈانٹا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک ماں دوسری ماں کی تکلیف کیوں نہیں سمجھ رہی پر خیر اس دن کے بعد وہ دیدھی تو آئی نہیں اوٹا کچھ اور لوگ آ کے روز ماں کو سویاں چوبانے لگے وہ ماں کا مو جبرستی کھول اس کو کچھ پلاتے بھی تھے ہماری ماں بھی کسی شیرنی سے کم نہیں تھی یہ سب سہ کے بھی وہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے پھر سے کھانے کی خوج میں جانا شروع کر دیا پر ایک رات وہ لوٹی نہیں میں نے اگلا پورا دن جد کے ماں کا انتظار کیا جو دن ماں کے ساتھ پتا ہی نہیں لگتا تھا کہ کیسے کٹ گیا آج اسی ماں کی یاد میں سو سال جتنا لمبا لگ رہا تھا روتے روتے میں سو گیا میرے نیند کسی کے سہلانے سے کھلی کچھ بچے میرے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہیں پچکار رہے تھے میں یہی سوچ رہا تھا کہ بچے تو شاید اچھے ہی ہوتے ہیں پر بڑے ہوتے ہوتے ان کے ماں باپ ان میں ہمارے لیے ڈر اور نفرت بھر دیتے ہیں اب پیار سے پیٹ تو بھرتا نہیں جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو ایک ایک کر کے ہم سب ہی رونے لگے بھوک کا کیا ہے کہ بھوک کسی کو دکھتی نہیں پر رونے کا شور سب کو سنائی دیتا ہے جب شور لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا تو کچھ لوگ ہمیں روڈ کے بغل میں ایک خالی جگہ پہ چھوڑ آئے عجیب بات ہے نا کہ اچھا کرنے کے لیے تو لوگوں کو بلا بلا کے لانا پڑتا ہے پر برا کرنے کے لیے بھی اپنے آپ اکٹھی ہو جاتی ہے بھوک اور ڈر کی وجہ سے ہم بلکل شانتی سے دوبک کے بیٹھے ہوئے تھے اچانک کچھ لوگ ہماری طرف آتے دکھائی دیئے ان کی شکل تھوڑی جانی پہچانی سی لگ رہی تھا میری بہن بولی کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جو ماں کو سویاں چوبانے آتے تھے انہوں نے ہم سب کو ایک ڈبے میں بھرا اور کہیں لے جانے لگے میں بہت حیران تھا کہ اب تو ہم شور بھی نہیں بچا رہے تھے تو پھر کیوں ہمیں کہیں اور لے جایا جا رہا ہے وہ لوگ ہمیں ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پہ بہت سارے کتوں کے بھوکنے کا شور آ رہا تھا پر انہوں نے ہمیں کھانا دیا اتنے دنوں بعد کھانا دیکھ کے ہمارا تو سارا دھیان کھانے میں ہی چلا گیا کھانا دیکھ کے جو مجھے محسوس ہوا مجھے نہیں لگتا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں بھائی جو لوگ دن میں تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں انہیں کیا پتا کہ تین دن میں پہلی بار کھانا ملنے پہ کیسا لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں میری زندگی پھر سے بدل جائے گی کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ شاید انہیں پتا ہے کہ ہماری ماں کہاں ہے یہ سنکے مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا جب ہم ان کا علاج کرنے وہاں پہنچے تو ڈاکٹر گلشن کو یاد آیا کہ ان کی ماں کا علاج تو ہم پاس والے گاؤں میں ہی کر رہے تھے ہم سب ہی بس یہی دعا کر رہے تھے کہ ماں جلدی سے ہمارے سامنے آ جائے اب بس ہمارے انتظار کی حد ہو گئی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی آ کے دروازے کے پاس رکھی ہم بہت دور تھے تو ہمیں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا پر ہم زور زور سے ماں ماں کر کے چلانے لگے پر شاید دوسرے کتوں کی آواز ہماری آواز کو دوا رہی تھی دھیرے دھیرے ماں گاڑی سے اُتری اور ہماری طرف بڑھنے لگی ماں کو دیکھتے ہی ہم بس اس پہ جھپٹ پڑے اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے اب کبھی نہیں جائے گی مجھے تو میری ماں واپس مل گئی پر نہ جانے کتنے بچے اپنی ماں کو صرف اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ کئی ماں اپنے بچوں کو بھوکوں کا پیٹ بھرنے سے روک دیتی ہیں موسیقا موسیقا موسیقی